اسلام علیکم جی کیا حالیں خیریت سے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں جہاں جہاں بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں شادر عباد رکھے جی بات کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایک ہی موضوع ہے آج کل جو زیادہ تر ڈیبیٹ ہو رہا ہے ڈسکس ہو رہا ہے اور وہ ہے عدالت میں ہوتی بھی یہ کاروائی وہی چھے ججز کا خط اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا از خود نوٹس لینا اور اب وہ جو کاروائی ہو رہی ہے جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ کل بھی ہم دیکھتے رہ اور باتیں بھی سنتے رہے ہیں میں اب آپ سے گزارش کروں کہ اس بات پر تفسرہ جو کرنے سے پہلے میں یہ گزارش کر دوں کہ ہم پاکستان کی بات کیا کریں بھوٹان کی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک ملک کا چھوٹا سا بھوٹان اس کی باتیں کر لیتے ہیں بھوٹان میں بھی کچھ اس طرح سے ملتے چلتے واقعات شاید خیالی بھوٹان چلیں کر لیتے ہیں اصلی بھوٹان نہیں کرتے ہیں ہمیں ایک خیالی بھوٹان کر لیتے ہیں جہاں بیٹ مین ڈائپ لوگ رہتے ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیے میں آپ کو آپ کیا کہیں گے کہ ایک آپ کو شادی کا کوئی دعوت نامہ ملتا ہے آپ جاتے ہیں وہاں ہزاروں لوگ ہیں اس شادی میں ابھی جیسے یہ امبانی انڈیا میں ہوئی ہے بہت بڑی شادی پوری دنیا اس کی گواہ تھی ویٹنس تھی وہ شادی کی ابتدائی جو ابتدائی شادی انہوں نے کی ہے شادی کی کئی سٹیجز وہ کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ فرض کیجی کسی نے آپ کو شادی پہ بلایا آپ وہاں گئے پوری دنیا پروکا سٹوری اب اس کے بعد چھے مہینے خوشخبری ملی چھے مہینے بعد اچھا وہی لوگ جنہوں نے وہ شادی ارگنائز کی تھی وہی لوگ گلے میں ڈھول ڈال کے باہر آ کے وہ شور مچائیں کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے لڑکی تو ساتھ لے کے آئیے تو اب اس بات پر کیا ردعمل ہو سکتا ہے یہ نہیں آپ کہ بھائی شادی پہ تم نے بلایا ہم آئے ہزاروں لوگ اور موجود تھے اس کی ریکارڈنگ ہوئی ایک سوشل میڈیا پہ یا ویسے ریگلر میڈیا پہ لائیو بلوک پوری دنیا نے دیکھا ہے اب کچھ مہینے گزرے ہیں چار یا پانچھے مہینے آپ آ کے بتا رہے ہیں کہ بچی پراغنٹ ہے تو پراغنٹ یہ ہونا نا بھائی اس نے اس پر ڈھول بجارے ہیں کہ یہ بچہ کہاں سے آیا تو اب ایسے لوگوں کو آپ کیا کہیں گے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں بھائی میرے یہ جو ابھی میں آج اخبار میں ایک سرخی پڑھ رہا تھا ایک آلی مقام جج صاحب نے فرمایا کہ یہ جو ایجنسیاں عدلیہ پر دباؤ ڈالتی ہیں ججوں کو بلیک مل کرتی ہیں یہ سب وہ باتیں ہیں جو میں نہیں کہہ رہا ہی ہے لیکن جو رپورٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مداخلت ہوتی ہے انصاف کے نظام میں اس کا سمجھ دار وزیراعظم ہے سیریسلی آلی مقام سیریسلی یعنی آپ کتنی سنجیدگی سے اب میں پاکستان کی بات یہاں نہیں کر رہا باہر نکل جائیں یہاں سے کوئی فرضید دنیا اپنے خیال میں تخلیق کر لیجئے لیکن آپ مجھے اتنا بتا دیدئے کہ وہی شادی والی بات کہ وہ دھون دھڑکے سے جو ساری دنیا نے دیکھا تھا اس کے بعد اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا سیریسلی یہ ایجنسیاں امریکہ میں ہو نیشنل سکیورٹی وہ بھی دباؤ ڈالتی ہے مختلف اداروں پر برطانیہ کی نیشنل سکیورٹی وہ بھی دباؤ ڈالتی ہے یہ ہر ملک میں ہوتا ہے وہاں پہ اپنے انداز میں ہوتا ہے یہاں اپنے انداز میں ہوتا ہے لیکن یہ کہنا کہ اس کا ذمہ دار وزیر آزم ہے سیریسلی برطانیہ میں یہ بات کہی جا سکتی ہے وہاں کہی جا سکتی ہے وہاں وزیر آزم امریکہ کا صدر ہوتا ہے پاکستان کا وزیراعظم وہ اپنے آپ کو فانسی سے نہیں بچا سکا اس کا عدالتی قتل ہوا چالیس سال بعد جا کے پتا چلا عدالت نے کہا کہا عدالتی قتل تھا پاکستان کا وزیراعظم یوسف رزا گلانی ایک ایسی بات پہ ناہل ہو کے اس کو ڈی سیٹ کر دیا اس کو فارغ وزارت عظماء لے لی جس کی کوئی لوجک توکی نہیں تھی سویس اتھورٹیز کو لکھو اپنے صدر کے خلاف کے وہ تحقیقات میں تعاون کرے اس نے کرپشن کی ہے ہم نے سنا ہے کرپشن کی ہے تم عمرہ ساتھ دو یہ خط لکھو ورنہ تم گھر جاؤ گے اس بےہودگی پہ وزیراعظم کو گھر بیجا ہوا ہے وہ وزیراعظم جو اخواہ ہو جاتا ہے وہ وزیراعظم جس کو جہاز کی سیٹ پر بٹھا کے ہتھکڑیاں لگتی ہیں وہ وزیراعظم جس کو تیارہ سازش کیس میں عمر قید سزا سنائی جاتی ہے زندگی بھر کے لیے ناہل کیے جاتا ہے وہ وزیراعظم ایجنسیز کو روکے گا ان کو تحفظ دے گا کس آئی جی سندھ اخواہ ہو جاتا ہے ایک رپورٹ آتی کہ آئی جی سندھ اخواہ ہو گیا کل کی بات ہے پرانی باتیں نہیں ہیں اس کا ذمہ دار وزیراعظم ہے سندھ اخواہ ماف کیجئے گا جس حیرت سے اب یہ باتیں ہوتی ہیں انجان بن کے انجان بن کے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یعنی تصور یہ کیا جاتا ہے آدمی واقعی میرے خیال ہے کسی خیال دنیا میں چلا جاتا ہے وہ سمجھتا ہے سارے کروڑوں لوگ جو ان باتوں کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ سارے کے سارے پاگل ہیں مو بے آکے تو وہ یہی کہیں گے ہر طاقتور کو یہی کہیں گے کیا کریں وہ کہے گا یہ مشرق نہیں ہے مغرب ہے ہم کہیں گے ٹھیک ہے جناب مغرب ہے زندہ رہنا ہمیں وہ کہے گا کل کل دوسرا کہے گا کہ نہیں یہ جنوب نہیں ہے یہ تو شمال ہے ہم کہیں گے بلکل ٹھیک ہے ایسا ہی ہے سار کل بھی آپ ٹھیک کر رہے تھے آپ بھی آپ ٹھیک کر رہے ہیں جہاں پہ یہ مطلب ہے یہ جو کیفیت میں آدمی ہیومن مائنڈ رہے گا وہ پھر باقی یہ کہے گا کہ یہ جو مداخلت ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار اس لیے وزیراعظم ذمہ دار نہیں ہے کہ وزیراعظم کے حکم پر یہ مداخلت ہوتی ہے وزیراعظم صرف اس لیے ذمہ دار کہا جاتا ہے کہ کوئی اس وزیراعظم بیچارے کی اوقات کچھ نہیں ہے کہ پلٹ کر آپ کو کچھ کہہ سکے آپ جب جی چاہے اس کو فارق کرنے وہ غریب کیا کرے گا سویلین غریب عوام کا نمائندہ اس کی حیثیت کیا بچارے کی یہاں پہ اشرافیہ کے نمائندے جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اشرافیہ کے نمائندے جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں طاقت تو وہاں ہے اچھا اب یہ جو ایک معاملہ ہے دیکھیں نا اب میں بھوٹان کی چلیں بات کرتا ہوں بھوٹان میں اگر کوئی یہ کرے جاج کہ ذمہ دار وزیراعظم ہے تو بھوٹان میں پھر جاج کو یہ جواب دیا جائے گا نا کہ برائے مہربانی یہ ماں کو جو آپ ہر طرف یہ وہ تو وہ تو بچاری وہ تو ایک ماں کی طرح غریب اس کے ہاتھ میں نہ بندو کہنا کچھ ہے جو برزیوں سے کہنا ماں نے کی کرنا ذرا ڈیڈی کی طرف بھی ذرا توجہ کرنے ڈیڈی کو بلائی نا ذرا ڈیڈی کا نام تو لیں ڈیڈی بیٹھے دیکھ رہے ہیں بھوٹان میں اگر کوئی جج اس طرح کی بات کرے تو آپ اس کو یہ جواب دیں گے کہ جناب علی یہ جڑی ماں نو کا گالا مطلب ہے کر دے پہ جائے ذرا باپ کی طرف بھی دیکھ لیں ڈیڈی دیکھ رہے ہیں جو سارا کچھ لیں ڈیڈی کا بھی نام لے لوں نے ذرا وہ دیکھ رہے ہیں جنج کر کے لو ذرا نام کہ وہ ذمہ دار ہے بلاؤ ذرا ڈیڈی کا نام لے کر کہو کہ ڈیڈی تم ہو ذمہ دار اس ساری اسکورٹی کی یہ کیسے ہو رہا ہے تمہارے ماتاعت کیسے کہہ رہے ہیں کرو طلب بلاؤ ذرا پوچھو ہے ہمت بھوٹان کا جیسے بندہ پوچھے نہیں ہے اور اس لیول پہ سنجیدہ ترین آلہ ترین مقامات پہ جو گفتگو کی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے اور نشر ہوتی ہے اور ریپورٹ ہوتی ہے یہ وہی شادی بلاؤ معاملہ ہے کہ ہزاروں لوگوں کو بلایا وہ سب دیکھ رہے ہیں یہاں برائے راست فوجی حکومتے رہی ہیں عدالتوں نے پی سیو پہ جاجے آلف اٹھائے ہوئے ہیں آپ کسی آلہ مقام یہ جو ایجنسیاں دباؤ کیوں ڈالتی ہیں کیسے کامیاب رہتی ہیں تو دباؤ ڈالنے میں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس نظام میں جو ترقی پا کے اوپر آیا ہے اس کا دامن پاکیزہ نہیں ہو سکتا ان کے پاس فائلیں ہوتی ہیں کہ بیچ سال پہلے اس نے فلاں مقدمے میں اتنے یہ ہوا تھا پچیس سال پہلے اس نے یہ کیا تھا پندرہ سال پہلے اس نے یہ کیا تھا فائلیں بنی چل رہی ہوتی ہیں اس کی کسی اولاد نے فلان پیسے پکڑے تھے اس کے فلان خاندان کے پیسے پکڑے تھے اس کے نام پر یہ ہے اس نے جدادے جب یہ چیزیں ہو جاتی ہیں اس کے بعد وہ عزتوں کا تقاضہ نہیں کیا کرتے عزتیں پھر نہیں رہتی ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیا نہیں ہوا سارا نظام ہارنا پڑا نظام کو بندہ کلین تھا نکل آیا اجازالحسن نے کیوں صیفہ دیا یہ جو عالی مقام مثال کے دوبارہ بھوٹان کی باتیں کرتے ہیں یہ جو بھوٹان کے جن بھوٹان میں یہ جو ہم سنتے ہیں باتیں وہاں کی یہ جو عالی مقام یہ ضمیر والے اٹھتے ہیں اور دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ ہم تو بڑے اجلے پاکیزہ کردار کس کو بے وکوف سمجھا ہوئے اچھا اس میں جو کراہت امیز بات آتا ہے ان تمام باتوں میں کراہت امیز بات آتا ہے یہ بلکل وہ یہ فوجی ڈکٹیٹر آتا ہے تباہی بھیر دیتا ہے پرویز مشرف کے الفاظ یاد ہے میں آپ کو کہ ٹھیک ہے ہم نے جیسا سوچا تھا ویسا تو نہیں ہوا لیکن ہماری نیت صاف تھی غلطیاں ہو سکتی ہیں نیت ہماری صاف تھی یہاں بھی وہی جواب مل جائے گا اچھا اب آپ کو میں کلاسک ایکزیمپل بتاؤں ہمارا تاجر ہو سرمایہ دار ہو میڈیا ہاؤس کا مالک ہو صافی ہو ہمارا وکیل ہو ڈاکٹر تاجر سرمایہ دار ہو یا کوئی سرکاری ملازم ہو کسی بھی طرح کا کہیں کبھی ان کے کیریئر آپ اٹھا کے دیکھیں سب جانتے ہیں نجائے زمینوں پر قبضیں ملیں گے ٹیکس چوری ملے گی دوسروں کا مال غصب کیا ہوگا وہ ملے گا بجلی چوری ملے گی گیس چوری ملے گی ہر جگہ کرپشن ملے گی حج کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ جی دین میں یعنی دین اور دنیا دونوں میں کامیابی حاصل کر گئے یعنی ورکنگ لائف کے پچیس سے تیس سال دبا گے لوٹ مار کی اس میں سے کچھ حصہ چارٹی کو دیا کچھ حصہ کسی مولوی صاحب کو دیا انہوں نے آگے سے لکھ کے دے دیا یہ جو پاکستانی اپروچ ہے آیا بھوٹان والوں کی یہ کمال ہے اور یہ تماشا یہ کراہتہ میں اس تماشا اپنے عروج پر ہمارے ہاں لگتا ہے ہر چند مہینوں بعد یہ بیعث چھڑ رہی ہوتی ہے ہر چند مہینوں بعد اور ہر کوئی اپنے آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے یہ بالکل ویسے ہی ہے جس طرح سے کوئی نیوز اینکر نہائیت حیرت سے کہے کہ پولیس نے تشدد کر دیا ہائے ہائے تو کتھے رہنا سا ہے اس تو پہلے فرانس جنہی رہنا سا ہے تن نہیں پتا پولیس کی کر دی یہ اس کی برائی آواز آپ اٹھاتے ہیں حیرت کیسی ہے اس میں پہلی دفعہ دیکھا ہے پلیس پلیس میں بھوٹان کے جو آلہ ضمیر آئینکیوں کو مرانی بھی یقین رکھنے والے حضرات ہیں میں یہاں پاکستان میں بیٹھ کے بھوٹان والوں سے اتنی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی اب اتنی نہ بڑھا پاکی یہ داما کے حکایت دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے قبع دیکھ تمہارے ماضی سب کے سب واقف ہیں اور آج جو تم ڈرامے کر رہے ہونا یہ باز امیر ہونے کے کوئی اس سے باقوف نہیں بنتا ہاں قہد کے ڈر سے لوگ چھپ رہتے ہیں وہ ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہم ساہر دنیا بر کوئی شاہد آرباد رکھے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگلے وی لوگ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ